اب ہم آپ کو ایک دوسری خبر بتانے جا رہے ہیں جو واقعی صحت کے لیے نقصان دائق ہے صحت اور علاج سے جڑی یہ خبر 36 گڑھ سے آئی ہے 36 گڑھ کے بستر میں 700 کروڑ کی لاغت سے بنے میڈیکل کالج میں چوہے مسیبت بن گئے ہیں چند دن پہلے چوہوں نے اسپطال کے سیٹی سکین مشین کا تارکار دیا اس سے اسپطال میں دو دن تک جانچ بند رہی چوہے اسپطال کے مریضوں کو چڑھائے جانے والا گلوکوز بھی پی جا رہے ہیں اس سے مریضوں کی جان مشکل میں ہے اس کے علاوہ یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ چوہوں کے پرکوب سے بچنے کے لیے بستر میڈیکل کالج پرابندن نے ٹینڈر نکالا ہے اس کے لیے قریب بارہ لاکھ روپے کا بجٹ بھی رکھا گیا ہے ایک مہینے میں اسپطال میں ڈیرھ ہزار سے زیادہ چوہے مارے جات چکے ہیں اسپطال پرابندن کو اندیشہ ہے کہ چار سے پانچ ہزار چوہے اسپطال میں ابھی بھی موجود ہیں چوہوں کو مارنے کے لیے اسپطال پرابندن نے چھے لوگوں کی ٹیم بنائی ہے چوہے وارڈ میں بھرتی مریضوں کے بیٹ تک پہنچ رہے ہیں گلوکوز کی بوتل سمیت دواء اور مریضوں کے سمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں چوہے لوگ کیا ہے جہاں اس کو کھانے پینے کا رہے گا تو وہاں رہیں گے اور چوہے مارنے کے لیے اس کو پیس کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ اپنے سعید مہند کرمہ اسپطال میں بھی پیس کنٹرول کیا جا رہا ہے چوہے مارنے بھی لگے ہیں اور آدمی بھی ان کے جو پیس کنٹرول ہیں ان کے آدمی بھی لگے ہوئے ہیں چھتیس گھر میں چوہے سرکاری اسپطال کو خوکلا کر رہے ہیں ویسے چونوں کو لے کر اس سے پہلے بھی کئی حیران کرنے والی خبریں آتی رہی ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مارچ دوہزار اکیس میں ہریانہ کے فریداباد میں تھانوں کے مال کھانے سے انتیس ہزار لیٹر شراب غیب ہو گئی تھی تب ہریانہ پولیس نے کہا تھا کہ چوہوں نے شراب پی لی کچھ ایسا ہی واقعہ مارچ دوہزار سترہ میں بیہار میں بھی ہوا تھا بیہار میں شراب بندی کے بعد زب کی گئی آٹھ لاکھ لیٹر شراب غیب ہو گئی تھی تب بھی بیہار پولیس نے کہا تھا کہ مال کھانے میں رکھی گئی شراب چوہے پی گئے چوہوں کو لے کر بیہار سے ہی جڑی ایک اور دلچسپ خبر بھی ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے بیہار میں باندھ ٹوٹنے سے بار آئی تو افسروں نے کہہ دیا تھا کہ چوہوں نے باندھ میں ہول کر دیا تھا جس کی وجہ سے باندھ کمزور ہو گیا اور پھر پانی زیادہ ہونے سے باندھ ٹوٹ گیا